نمشہ دوستو ایک بار پھر سے سوالگات ہے آپ کے اپنے چنل میں دوستو بات کہتے ہیں پین انڈیا سپر سٹار میش بابو کی اور اس کے لئے جو ہے ساؤت کے بہت بڑے سی بڑی ڈائریکٹر جن کو بھائی ابھی جو کسی تارف کے میتاج نہیں ہے بلکہ وہ ساری دنیا میں جانے پہچانے جاتی ہیں ایک بہت بڑے سی بڑے ڈائریکٹر سر ایسے سراجہ مولی کی تو بھائی ان دونوں کا جو ہے کومبو ملا ہے اور ان کا ایک بہت بڑے سے بڑا ایک یونیک پروجیکٹ ہے وہ ابھی لانچ ہونے جا رہا ہے اور اس کے بجٹ کو لے کے ایک بہت بڑی ایمپورٹنٹ نیوز آئی ہے اور اس کے علاوہ بھائی یہ جو ہے اس میں جو ہے کس لیول کی جو پلاننگ ہو رہی ہے کس کس طریقے سے کون کون سے سٹوڈیوز میں جو ہے کولیبورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر وہ سمحہ آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو بہت ہی انٹ تک رہنا ہے ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور ویڈیو مسئلہ کے دوڑی کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوستو اگر آپ محش بابو کے سچے فینس ہیں تو ابھی ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو جیسا کہ جو ہے سر ایس ایس راجہ مولی کا جو ہے ابھی جو نیو مووی ہے جو کہ محش بابو کے ساتھ ہونے جا رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑے سے بڑا جو ہے میگا پروجیکٹ ہے ج جو کہ ایک آفریقہ کے جنگل میں ایک ایڈونچر ٹائپ کے مووی ہے دوستو یاد رہے کہ جو ایس ایس راجہ مولی ہے ان کا جو ریکارڈ رہا ہے بجٹ ہائیسٹ واری مووی ہوگی اور ان میں جو باکس آفیس کلیکشن اسے چار گناہ زیادہ ہی رہی ہے دوستو جیسا کہ اگر بات کریں باہو بلی کی جیسے کہ ایٹی کروڑز کی بجٹ کی جو مووی تھی اس کی ٹھیک ٹاک باکس آفیس کلیکشن ہونے کے بعد ان کی جو دوسری مووی تو باہو 50 کروڑز یعنی اس سے ڈبل ہو گیا اور وہ اس سے بھی ایک شاندار جو ہے بلوگ بسٹر ثابت ہوئی اور اس کے بعد اسی کے ڈبل بجٹ والی یعنی 550 کروڑ کے بجٹ والی جو مووی ہائی جو آر 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 جو کے بھائی جس کو بھائی اوسکر ایوارڈ تک مل گیا تو بھائی اس کے بعد اب جو مووی آنے والی ہے یہ اس کے بھی ڈبل بروجیٹ کی ہے یعنی یہ جو بھی مووی دے رہے ہیں وہ اپنے بجٹ کے ساتھ سے 2x میں دے رہے ہیں یعنی اس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ نیکسٹ جو مووی کا ایک دم ڈبل یا آتا ہے اور اس کا جو ریسپونس جو فیڈبیک ایک لیول کا ملتا ہے سر ایسے سراجہ مولی کی ابھی جو بھی مووی آتی ہے بھائی ان کی جو بھائی جس حساب سے یعنی اس مووی کی بات کی جا رہا ہے تو بھائی اس حساب سے یعنی اس کی جو اوپننگ بوکس آف اس کلیکشن کی بات کرنے بھائی ایٹ لیس 200 کروڑ سے تو ہونی ہے نو ڈاؤٹ کیونکہ یعنی یہ ایک میگا پلیننگ جو ہے میگا بجٹ وال مووی ہے جو کہ 1000 کروڑ کی جو ابھی سے جو اسٹیمیٹ کی جارہی ہے کیونکہ یعنی یہ صرف بھارت میں نہیں کسٹ ہو کی برکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر کسٹ ہو گی یہ گلوبل لیول پر کسٹ ہو گی اور اس میں یہ بھی کسٹ جا رہا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے گلوبل سٹوڈیوز ہے جو بہت ہی بڑی سے بڑی کلیبوریشن ہو رہی ہے اور اس کے علاہبہ اس میں جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وی ایف ایکس کا کام ہو رہا ہے دوستو خبروں کے انصار یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ جیسے کہ یہ آفریقہ کے جنگل میں ایڈوچر ٹائپ کی مووی ہے اور اس میں جو ہے اس اس راجہ مولی جو ہے سر جو ہے میش بابو کا جو رول جو ہے ہنومان ٹائپ کے جو سپر ایرو کا ٹائپ کا بھی کہہ رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ٹائٹل کی پہلے تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ بھئی مہاراج ہوگا جیسے کہ ما یعنی میش بابو اور راج سر اس اس راجہ مولی دونوں کا دونوں کی جو کامبینیشن ہے لیکن اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھائی ابھی تک ایسی کوئی اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ابھی تک ریسائیڈ نہیں ہوا سو اس لئے بھائی جو ہے ایس ایس یعنی سپر اسٹار میش بابو ٹوٹی نائن کے پروجیکٹ کے نام سے یہ پروجیکٹ ابھی جانا پیچھانا جا رہا ہے پر دوست تو یاد رہے کہ یہ جو مووی ہے یہ آفریقہ کے جنگل میں ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اس میں بھائی بہت ہی بڑی سے بڑی ڈائیورس پرسنالٹی کی کولیبوریشن ہے نہ کہ صرف ڈائیورس اسٹوڈیو نہ کہ صرف ڈائیورس ٹیم نہ کہ صرف ڈائیورس ٹیکنیکل جو ہے بلڈنگ نہ کہ ڈائیورس ٹیکنالوجی جو کہ سارے گلوب سے جو ہے اس کی جو ہے کاسٹ ہو رہی ہے بلکہ اس میں جو بندے بھی بھائی ایک دم جو ہے ڈائیورس لیول کے ہوگے جیسے کہ چلسی آئیلینڈ کی بھی کافی ساری جو نیوز ہمیں سننے کو آ رہی ہے تو دوستو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس کی جو مووی ہے اس کا جو جو بجٹ ہے وہ پہلے بھی میں نے آپ کو الڈی شیئر کیا تھا لیکن ابھی یہ کافی رپورٹس کے انسار یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو ہے ون تھاؤزن سے بھی اوپر ہی جا رہا ہے جس حساب سے اس مووی کی بڑیہ لیول بھی پلاننگ ہو رہی ہے تو دوستو سر ایسے سرانہ مولی کی جو پہلے والی موویز ہے ان کی جو ہے ان کی ہائپ کو دیکھتے ان کی جو ہے پہلے والی سٹوریز کو دیکھتے ان کی جو ڈائریکٹوری لیڈ کو دیکھتے بھائی اس مووی کی جو ہائپ ہے ایک دم اور بھی بڑی ہوئی ہے اور پلس میں یار جو ہے ہماری جو سپر اسٹرائی جو میش بہوئے ان کی فین فالوئنگ بھی بہت ہے تو دوستو کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو مووی ہے ایک دم جو ہے تباہی بچا دے گی تباہی اور دوسری یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہی ہے کہ بھائی یہ جو مووی ہے یہ بھی بھائی جو ہے ٹو پارٹس میں ہوگی اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ٹو پارٹس ہیں یہ ایک دم ایک سے ایک بنداز پارٹ ہوگی اور اس کے علاوہ یہ جو مووی ہے نہ کہ صرف ایک سال میں دو سال میں ہوگی بڑھ کہ یہ جو ٹو پارٹس ہیں یہ within four years میں کاسٹ کر دیے جائیں گے تو دوستو بھی آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ یار کتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو ایک تو بھائی ہے گلوبل لیول پہ جو کہ آفریقہ کے جنگل میں جو ہے کاسٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بھائی اس میں جو ہے انٹرنیشنل ٹیم ہو گئی جو ہے ٹیکنیکل ٹیم بھی انٹرنیشنل ہو گئے مختلف سٹوڈیو گئے اور اس کے علاوہ بھائی اس میں جو ہے مختلف ایکٹر بھی یار ڈائیورس ہو گئے اور کیونکہ یہ ان کی ہسٹری رہ گیا اور بجٹ کی بات کا تو بجٹ بھی یار پہلے سے جو بجٹ مووی بنی ہے ان سے چار گنا زیادہ ہوگا اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ڈیفرنٹ ٹو پارٹ میں یہ مووی ریلیز کی جائے گی تو دوستو میش بابو اور ایس ایس راجہ مولی کا جو کومبو ہے اس کو لے کے یار میش بابو کے فینس اور اس کے علاوہ جو بھائی جنہوں نے بھی سر ایس ایس راجہ مولی کی جو مووی دیکھ ہے سرٹینلی اگر آپ مووی کے دیوانے ہوگے سینیما کے دیوانے ہوگے تو تو آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی تو بھائی ان کی جو آنے والی موویز کے لیے بھائی ہر کسی کو جو بے سپری سے انزار ہوتا ہے اوپر سے یار اس میں جو ہے اس بار انہوں نے میش بابو کو سیلیکٹ کیا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو نہ لے کے آئیں گے اور ویسے ہی جو ہے ایس ایس راجہ مولی کی یہ ایک یونیک نیسی رہی ہے بھائی وہ جو ہوئی پروجیکٹ لے آتے ہیں وہ ایک دم جو ہے پہلے آلے پروجیکٹ سے الگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی اپنی ہی پہچان ہوتی ہے اور وہ اپنے ہی کیریکٹر سے جانے پہچانے جاتے ہیں تو دوستو سر ایس ایس راجہ مولی اور میش بابو کے مووی کے اسی پروجیکٹ کی جو ہے لیٹس نیوز اپ ڈیٹس اور اسی مووی کے ریویز اور اینی ٹائپ آگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگیوں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے بھائی ملتے ہیں نیچ ٹوڈیو میں اپنا خیال رکھنا تینک فور واشنگ